آج کون لے کے آئیں آپ آج ہی رنجا کی لائپسٹی اچھا جی جانا جی دیکھ لیتے ہیں اچھا جی Donc اچھا جوٹی اچھا جی پیدا ہی ذرا اچھا جوٹی پیدا ہی سونی چرخی نیڈے تیڑے لانکھے تک اسے علاقے بچ تخت ہزارہ نا دے پنڈ بچ ایک چودری موجود رہندا سی جیدے اٹھ پتر سی انہاں ویتیوں سب تو چھوٹا رانجا سی تے انہوں پیار نال تی دو بھی کہندے سی او اپنے پیو دا سب تو لادلا پت سی تے رانجا سارا دن ونجلی وجاؤں دا رہندا تے ایشا کرتا سی ایک تخت ہزاریوں گل کی چیج تے رانجا رنگ مچایای شایل گبرو مست الوے لڑے نی سندر اک تھی اک سوایای والے کوکڑے مندری منجلنگی نمہ تھاڑ تے تھاڑ چڑھایای کہ ہی سبت ہزارے دی آگ سکا گویا بیسٹ جمین تے آیای گویا بیسٹ جمین تے آیای پیتا دی موت پچھوں پراما بچ زمین دی بند بڑھائی پچھے چگڑا ہو گیا رانجے نو سب تو ماری زمین دیتی گئی کام کاج جو نہیں کرتا رانجا اپنے پراما دے اس بیہارتوں پہت دکھی سی حجرت کاجی تے پینچ صدای سارے پابیاں جمینو کچھ پوائیای پڑی دے جمین دے بڑے مالک بنجر جمین رنجے ٹینو آیای کچھا مار شریک مجاک کردے پائیاں رانجے دی باب بنائیای گل پابیاں اے ہو بنائی چھڑی مگر جاٹ دے پکڑی لای آئی مگر جاٹ دے پکڑی لای آئی بڑھ دی اتے پابیاں دے اس تانے نے تے اللہ کام کیتا جا دیکھاں گے جدوں تو سیالنا دی ہیر بیا کے لے آئیں گا رانجہ اس گال تو اینہ دکھی ہو گیا کہ اپنا پینچ چھٹ کے ترپیا کرے اکڑاں کھائے کے دودھ چاوڑ اے راج کے کھان دیاں بستیاں نی اکھن دیبرے نال نیحال ہوئیاں سانو سب شریکنیاں ہس دیاں نی اے رانجے دے نال ہن کے اوشکر پر جیو دا پیتنا دستیاں نی رنہ ڈگ دیاں بے کے شیل منڈا جمیں شہد وچ مکھیاں فستیاں نی ایک تونک لنک ہے اساں لگا اور سب سکھالیاں بس دیاں نی شیل منڈا جنس کے طرح پر جشک کوہ دوسیار جزیو دیاں تونک لنک ہے جنس کے ساتھ اکڑاں اور سب سکھالکتا ہونے تونک شہد شیل منڈا جوڑا چھٹیو دیاں جدا شیل منڈا جات بے کے بہترین زیراں سے چھٹیو تفوقش ہمارے گیا موووووووووووووووڑ تونک لنڈا bạn چڑ گیا بیڑی بچ ہیر دا سندر تے آرام دا ایک پلنگ بھی لگیا ہویا سی رانجہ سفر تو ایناک تھاک گیا سی کہ پلنگ ہوتے پینڈ ساری انہوں نید آگی ادھر کسے نے ہیر نوں جا دسیا کہ ادھر پلنگ تے کوئی اجنبی ستا پیا ہے کہندے ہیر پر ہی پیتی اپنی بیڑی کوڑائی تے کڑکلی ہوئی رانجے انہوں چھمکا نال مارن لگی جہاں ہی رانجے دیا کھلی تے انہیں ہیر وال دیکھیا تا پہلی تکنی بیچی دوننا نوں ایک دوچی نال پیار ہو گیا ککے مار ہی مار تے پکڑ شمکا پری آدمی تے کہہرواان ہوئی رانجے اٹھ کے آکھیا واہ سجن ہیر ہس کے تے مہرواان ہوئی کچھے بنجلی کرنا دے وچ والے جلف مکڑے تے پریشان ہوئی سورت جوشف دی ویک تے موس ویٹی سورت جوشف دی ویٹی اللہ شکریہ سورت جوشف دی ویٹی کہ جواب نہیں آتی سورت جوشف دی ہیر رانجے دے پیار بچ اینی پاگل ہو گئی کہ اس تو بنا ایک پل نہیں رہ سکتی سی تے ہیر نے رانجے نوں اپنے نڈے رکھن لے اپنے پیوکوڑ مجھاں دے چاروں بجھوں نوں ہوگی دوا دیکھتی ہنو چوری چوری اکٹو جنوں مل دے بانسی ہو جاتا تھا ہیر دے پیار بچ رانجے نے بارہ سال ہیر دے پیوکوڑیاں مجھاں چرہی 12 سال ہیر دے رکھنے ویڈیووویییییییییییییت کے س評 کی جاتا ہے بنا چھوٹا شروع جوگا کیا ہے اس دن میں جلدی شادی ہو سبھتی تھی با جو شادید سبھار اکٹو بچ جلدی شادید بچی ٹکی لیے اندین کے لئے اکٹو بیٹی تی اگر یہ ایک ہے جوگی بندی ہے اس کے لئے 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 اے ٹھے 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 � پلاندہ سکھانچیری بشنیانو کدو رب سچا کری لیاو دائی رانجے نے رنگ پر پینڈ دے بار دیرے لالے تے پینڈ دے لوکی رانجے نو فقیر من کے پوچھنڈ لگے ہیر رانجے دے گمچ بہت بمار ہو گئے تے وید حکیمہ تو بھی راضی نہ ہوئی آخر ہیر دے سوڑے نے رانجے کڑوں اپنی نو دی چنگی سیتھ لئی منت مگی سورے دی گل من کے رانجہ ہیر دے کا رایا تے انہیں جدو ہیر دے ستے اپنا ہاتھ رکھیا تا ہیر اکتم چنگی ہو گئی تے جدو لوکا نو اصلیت پتہ لگی کہ فکیر کوئی فکیر نہیں بلکہ رانجہ ہے تا انہیں کوٹ مار کر کے رانجے نو پینڈو بار کر دیتا نو پیر فکیر بنواتا اس سمیں پچھوں سیتی دی مدد دے نال ہیر دے رانجہ رنگ پر تو پچ گئے پتہ لگن تے رنگ پر کھیڑیاں دے بندے انہیں پڑن لی دوڑے اکھیر انہیں دے پچھا کر دیا اس پرینی جوڑے نو پڑ لیا گیا تا دے معاملہ کوٹ قبیلے دے کازی کڑ گیا اس نے دوہاں تے رانوں سنڈ پچھوں فینسلہ ہیر دے رانجے دے حق بچ کر دیتا جوڑے نو پڑنی دے خلافتہ دے رانجے دے رانجے کے اکانے کے دیتے ہیں اپنے پیر کو بیاد کرنے کے دیتے ہیں رانجے دے شدید رانجے دوں کو بکن ڈبان بیاد کر دیا کیا ہے دنیا بیاد پیدا نے کہہ دائیں وہ وقت آج ایدایوں میں ایک ہلا جاکتا ہے اس کو پیدا کیا کہا دائیں گا اور اس جاکتا ہفتا ہے انہوں فائد آج اے رفتا ہے اس لئے وہ دائیں جاکتا ہے اس کے لئے رفتے ہیں یہ مزار ہے یہ بلا وجہ کی دشمنیاں جاتی ہیں اہمی بیچ میں آجاتے ہیں انہاں کا مسئلہ بنا لیتے ہیں وہ چچا جو تھا وہ دشمن تھا بندہ پوچھتا ہے اچھا بھی چاہتا ہوگا ہے کہ ایک بیٹی ہے ان کی وہ مر جائے تو جداد قبضہ ہو جائے گا انہوں نے بھی جداد قبضہ کرنے کے لیے اس کو نکالنا باتا ہے تو بیعا کر کے انہوں نے چلے جانا تھا جداد مل جانی تھی اس طرح سے بندہ مارنے کی ضروری تھی بلکہ اچھا تھا وہ بلکہ بھاگ کے گئی تھی اس کو زیادہ جداد کا اساب نہیں ملنا تھا نہیں مل جاتا ہوں بارست ہوئی تھی نا ماں باپ کی بارست ہوئی مرحل یہ ایک داستان ہے پیار محبت کی جس کی آج تک مثالیں دی جاتی ہیں اور اس سے خوبصورت کس نے لکھی بھی نہیں کیونکہ بارست شاہ سے پہلے بھی یہ داستان موجود تھی اور بہت سارے لوگوں نے لکھی تھی ایک جو بہت مشہور ہے وہ دمودر کی داستان تو اس کے بعد لیٹس جو لکھی گئی ہے وہ بارست شاہ کی ہے اور بارست شاہ کی جو ہے اس نے سب پہلے والوں کو کٹ دیا اب سب سے زیادہ اسی کی مشہور ہے اب بھی کہتے ہیں کہ بارست شاہ کی جو ہیر ہے اس میں بھی وہ جو بار بار ایڈیشن اس کے چپتے رہتے ہیں اس میں کئی اشاعر جو ہیں وہ پہلی ہیروں کے بھی شامل کی ہوئے کئی لوگوں نے اور یہ باہت قصہ ایسا ہے کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو اس طرح زبان نہیں یاد ہے اس طرح لوگ قرآن ہی فرص کرتے ہیں اور آیتیں یاد کرتے ہیں اس طرح انہوں نے ہیر کو داستان ہیر اور آنجا جو ہے اس کو یاد کیا ہے اور وہ چپالوں میں بیٹھ کے گاتے ہیں اور سناتے ہیں ہم یعنی یہ اس کے سکتے ہیں یہ مائی ہیر کا مزار میں نے بھی دیکھا ہے قبرستان میں جان کے اور اس کے اوپر بہت بڑا ایک ہی قبر ہے ایک جیسے چاکپائی ہوتی ہے بہت بڑی سی اس طرح اور وہ اوپر سے کھلا ہے یعنی وہ جیسے تو کورڈ ہے وہ اوپر سے کھلی ہے کہتے ہیں کہ کتنی بھی بارش ہو اس مزار بھی بارش نہیں ہوتی اہا حالانکہ وہ اوپر سے سراخ ہے اوپر کافی بڑھاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں جتنی مرضی بارش ہو جائے اس پہ پانی نہیں بڑھتا وہ اوپر سے بارش ہوتے ہیں حیرت انگیز موجزے ہیں یہ ایسی باتیں سکتے ہیں یہ تھا جی قصہ یہ رانجے کا دیکھا جائے تو وہ تو کیسی عجیب سی بات ہے اس کو پھر ہر نظر سے ہر رنگ سے دیکھا جا سکتا ہے اب اگر دیکھا جائے تو وہ جوگی بن کے وہاں پہ گیا اس کی موت کھینچ کی اس کو لے کی آئی ہے واپس اگر وہ اچھی بلی وہاں پہ تھی کم سے کم زندہ دوتی واپس لے کی آیا اس کو مروہ دیا اس نے اور خود بھی مر گیا بہت ساری چیزیں اس میں سے نکل سکتی ہیں دراصل جتنے بھی لاب سٹوریز ہیں ان کی وہ سیڈ اینڈنگ ہی ہے تقریباً جتنے بھی جو آپ آج تک مشہور ہیں چاہے وہ لیلا مجنو کی ہو چاہے وہ سونی مہیوال کا ہو چاہے وہ سسی پنو ہو چاہے وہ مرزا صاحبہ ہو چاہے وہ ہی رانجا ہو یہاں تک کہ یہاں جو شیکسپیئر کا رومیو جولیٹ وہ بھی پوری دنیا میں اسی لئے مشہور ہے کہ وہ بھی اس کی بھی اینڈنگ یہی ہے اسی لئے وارش شاہ کو پنجاب کا شیکسپیئر کہا جاتا ہوں لیکن بعد وہی ہے نا کہ اب یہ اس کو سیڈ کہا جائے یا کیا کہا جائے کیونکہ مر گئے ہیں تو وہ بچ گئے ہیں نہیں تو جتنے بھی رانجے رونجے ہیں وہ بھی آگے پھر اپنی اپنی سسیوں اور اپنی اپنی ہیروں اور اپنی اپنے ان کے آتوں ضلیل ہو رہے ہوتے گھروں میں گھرے لوں جو معاملات ہوتے بعد میں بیویوں کے مرنے والے بھی سارے مشہور تو نہیں ہوتے تو کوئی کوئی ہے جن کو اللہ خود مشہور کراتا ہے یعنی آپ چاہ رہی ہیں پہلے آپ بندے مریں اس چکر میں کہ مشہور ہوں کہ جو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کے امر ہو جائیں گے تو سارے یہ امر نہیں ہوتے کشک مشوقی میں پڑھ کے یہ نہ کریں کہ ہر کوئی امر نہیں ہوتا یہ امر وہ شاعر بنا دے کسی کو اللہ جس کو بنانا چاہے بن جائے بارشاہ کا اپنا مزار جو ہے شیخ اپرا کے پاس جنڈیالا شیرخامی ہے مدربی عرص پر ان کے جاتے رہے ہیں عرص منایا جاتا ہے ان کا ایسا نہیں ہے کہ پیدا آپ رشید ہوئے تھے اور آپ پھر اٹھارہ انیس سال کے عمر پر جا کے کہیں میں آج سے مجھے رہن جا کہنا ہے اور بعد میں آپ جا کے خودکوشی کر لیں کسی لڑکی کے پیچھے لاب لیٹر لکھ کسی نے نے آپ کو ہی پوچھنا اور شیدہ ٹالی مار گیا اچھا مار گیا ہاں ہاں ان کی طرح مر ہوتا ہے داستان ماری بن جائے گا کوئی ہزاروں پھرتے ہیں مزار کی اڑھے گا تو الٹا اللہ جی یہ تھے ہی راجہ دیکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تم تک کیلئے اپنے خیال رکھے دعا میں آ رکھیں راب راب ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں